نمازگار میں ہوں گاراوہ گروال اور نیوز ایڈ فور میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زی بزنیس کی خبر پر لگی مہر کی جیہاں زی بزنیس کی خبر پر ایک بار پھر مہر لگی ہے ویت منتری ارن جیٹلی نے کہا ہے کہ کرشی انکم کے ذریعے ٹیکس چوری کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا سرکار ایسے معاملوں کی جانچ کرا رہی ہے جیٹلی نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کے خلاف جانچ جاری ہے حالانکہ انہوں نے وپکش پر نشانہ سادت وکاہ کی جب جانچ ریپورٹ سامنے آئے گی تو اسے راجنیتک مدہ نہ بنایا جائے زی بزنیس نے دکھایا تھا کہ کرشی انکم کی آڑ میں سرکار اب ٹیکس چوری کی جانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے سرکار ایک کروڑ روپے سے زیادہ کرشی انکم دکھانے والوں کی جانچ کر یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں اس کی آڑ میں کالے دھن اور منی لانڈرنگ تو نہیں کی جا رہی دوہزار ساتھ سے دوہزار سولہ کے بیچ کے ٹیکس سٹن کی جانچ بھی کی جائے گی انکم ٹیکس کو کافی دنوں سے کالے دھن کو کرشی انکم کے ذریعے دکھانے کی شکایت مل رہی تھی اور زی بزنیس نے یہ آپ کو دکھایا بھی تھا دو دن پہلے زی بزنیس نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا پریشتی دیکھتے ہوئے انکم ٹیکس لگنے کی کوئی پرستاونا نہیں ہے کوئی بیچار نہیں ہے یہ سب سے پہلے میں سپشٹ کر دوں اور اگر کوئی اس پراؤدھان کا دروپیوگ کرتا ہے جو آمدلی کرشی کی نہیں ہے اس کو کرشی کے مادیم سے دکھانے کا تو اس انڈیویجوال کیس میں اس کی جانچ ہوتی ہے آپ کو میں یہ بھی بتلا دوں بہت پرمکھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے جن کے خلاف جانچ ہو رہی ہے وہ جانچ پشٹ ہو کر جب سامنے آئے گی تو اس کو پولٹیکل وکٹمائزیشن پھر مت کہنا وہ اسی وشے کی جانچ ہوگی تو بڑے سنکے دیتے ہوئے ویتمنتری یہاں پر کی کچھ بڑے نام ہے جنہوں نے اگری کلچر انکم کے نام پر جو انکم دکھائی ہے اس کی جانچ ہو رہی کی واقعی وہ اگری کلچر انکم ہے یا نہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگری کلچر انکم ہوتی کیا ہے کھیتی کی زمین پر ملنے والا رنٹ یا اس سے ہونے والی کمائی اگری کلچر انکم مانی جاتی جس پر دیش میں انکم ٹیکس نہیں لگتا کھیتی کی پیداوار سے ہونے والی کمائی یہ بھی اگری کلچر انکم ہوتی ہے نرسری میں ہوں گا ہے کہ پودوں سے ہونے والی کمائی اگری کلچر انکم کے تیت آتی ہے جس پر ٹیکس انکم ٹیکس نہیں لگتا زمین پر کسی بھی طرح کی کھیتی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ رینٹ کے لیے زمین کا مالک ہونا ضروری ہے لیکن کھیتی کے لیے زمین ضروری نہیں ہے آپ دوسرے کی زمین پر کھیتی کر کے اگر انکم کر رہے ہیں تو وہ بھی اگری کلچر انکم ہوگی انکم ٹیکس ایک 1961 کے تحت اگری کلچر انکم پر ٹیکس نہیں لگتا ہے اور سوال ہے کہ یہاں پر اگری کلچر انکم کے نام پر کیا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کیونکہ قریب 2800 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ 6-7 سالوں میں ریٹن کے تحت ایک کروڑ سے زیادہ اپنی اگری کلچر انکم بتائی ہے جس کی جانچ انٹرنل جانچ کا آدیش بھی سیبیریٹی نے دیا میرے ساتھ میرے سیوگی دیپو راج اٹھنا زیادہ جانکاری کے ساتھ دیپو کیا جانکاری ہے ایزی بزنیس نے اس خبر کو پرمکتہ سے اٹھایا تھا ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے شک ہے ایک پی آئیل ڈالی گئی جس میں یہ شک جتایا گیا کہ اگری کلچر انکم کے نام پر منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے آپ خود ویت منتری نے کہا کہ اس میں کچھ بڑے نام ہو سکتے ہیں کیا جانکاری آپ کے پاس آپ بلکل گوڑا بتائیں آپ کو کہ یہ وہ لیٹر ہے انٹرنل لیٹر ہے جس کو کہ انکم تیسی بھاگ نے سارے پورے دیش بھر کے جو جون ہوتے ہیں ان کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے جس میں کیا پیراگراب پڑھیں گے اس میں کہا گیا ہے ساب طور پر کہ ایک کروڑ سے ایباب جن لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں کھیتی سے انکم دکھائی ہے ان کو ہم جاج کر رہے ہیں اور یہ پایا گیا ہے پٹنا ہائی کورٹ کے آپ یایل کا ریفرنس دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ کا یوز ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ روٹ کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ انکم کھیتی سے ہوئی ہے اگری کلچر سے ہوئی ہے اور بیت منتری اسی بات کو دھوڑا رہے ہیں یہ پوری لیسٹ ہے جو نمبرز ہیں نام آ اس میں نہیں دیئے گئے ہیں لیکن ساتھ ہے کہ نو سال کے اسیسمنٹیر میں اس سال اکیلے تین سو سات کے قریب ایسے ٹیکس پیئرز ہیں جنہوں نے کہ اپنے انکم کھیتی سے کے اول انکم ایک کروڑ سے اوپر دکھائی ہے یہ بڑے ٹیکس ایویڈر ہیں اور جن کی سرکار جاج کر رہی ہے اور جلد ہی اس بارے میں سرکار نیا کھلاسہ کرنے جا رہی ہے کہ آخر ہیتی کے نام پر کون لوگ ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے جو انکم ٹیکس بیبھاگ نے ابھی اپنے سارے افیسرز کو سوپا ہے اور ان کے دیبو لیکن ایک بہت بڑی بات یہاں پر ویت منتری نے اسی بات کے دوران کئی سنسد میں انہوں نے کہا کہ جب ہم ان ناموں کا خلاصہ کریں گے تو آپ یہ مت کہیے گا کہ پولٹیکل وکٹیمائیزیشن ہو رہا ہے انہوں نے وپکش کی طرف اشارہ کیا تو وہ کون سے بڑے نام ہو سکتے ہیں پولٹیکس سے یا اس کے علاوہ پولٹیکس سے الگ بھی کوئی بڑے نام ہو سکتے ہیں کیا دیکھیں پولٹیکل اور بہت سارے انڈسٹلیسٹ بھی اس میں ساملے ہیں جو سو کالڈ انڈسٹلیسٹ ہیں اور انہوں نے زیادہ تر اپنی انکب آپ دھیان دکھئے گا یہ ایک کروڑ سے اوپر کی بات ہو رہی ہے اپر لیمٹ کوئی بھی نہیں دی گئی ہے کہ وہ کھیتی سے ان کی کتنی آمدنی ہوئی لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ریٹرن میں جو انہوں نے اینوال ریٹرن سمیٹ کیا ہے نو سال میں اس میں ہر سال ایک کروڑ سے ایوپ کی انکم انہوں نے دکھائی ہے اس میں پولٹیکسین اس میں انڈسٹلیسٹ اور بہت ایسے سارے ٹریڈرز ہیں جو سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ اس میں ٹریڈرز اور بڑے کچھ طرح سے انٹرٹینمنٹ سے جڑے لوگ ہیں دیپو کوئی نام ہے آپ کے پاس کوئی نام سامنے آیا دیپو ابھی تک اس پورے معاملے میں اگر دیکھیں ابھی نام کا کھلا سا نہیں ہو پایا ہے لیکن جو انڈکیسن دے رہے ہیں سورسز اس میں ساپ طور پر انہوں نے جو نام آپ کو ایریا بتا ہے ان کے سیجوے نام ہے کیونکہ یہ بہت ہی کونفیڈنسیل انیویسٹگیسن چل رہی ہے اور لہٰہا اس کا نام ایک دو دن میں ہو سکتا ہے کہ سرکار ہی اناؤنس کر دے بہت شکریہ دیپو آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے لیکن بڑی خبر ہے اور ایگری کلچر انکم کے نام پر ٹیکس چوری یا منی لانڈنگ نہیں ہونے دی جائے گی سرکار نے اس کے صاف سنکیت دیا حالانکہ انہوں نے بھی کہا یہ بھی صاف کیا کہ ایگری کلچر انکم پر انکم ٹیکس لگانے کا سرکار کا کوئی ابھی ارادہ فلحال نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑی خبر سرکار نے فارما کمپنیوں پر سختی شروع کر دی ہے سوتروں کے حوالے سے ملی خبر کے مطابق سرکار پانچ سو اور دواؤں پر پابندی لگا سکتی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ سواست ویباق چھ ہزار دواؤں کی جاج کر رہا ہے حالی میں سواست منترالے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے تین سو چوالیس دواؤں پر بین لگا دیا تھا جس میں کوریکس فینسی ڈیل کاف سیرپ اور وکس ایکشن فائیو ہنڈرڈ شامل ہے حالانکہ سوموار کو دلی ہائی کورٹ نے فائزر کی کوریکس سیرپ پر لگائے گئے بین پر سٹے لگا دیا تھا کمپنی کا کہنا تھا کہ سرکار نے اس کا پکش سنے بینہ بین لگایا ہے جو کہ غلط ہے وہی دواؤں پر روک کے خلاف گلین مارک فارما نے بھی ڈلی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے پروکٹر این گامبل نے وکس ایکشن 500 کی بکری بند کر دی ہے سوتروں کے مطابق پروکٹر این گامبل بھی جلد ہی ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے اسیم منچندہ جی میڈیا سنواداتا اس وقت میرے ساتھ جوڑ چکے اسیم کل فائزر گئی تھی آج گلین مارک چلے گئے اور اس کے علاوہ دوسری کمپنیاں بھی جانے جا سکتی ہیں ہائی کورٹ اور اس بیج خبر ہے کہ کچھ 500 اور دوائے ہیں جن پر سرکار بین لگا سکتی ہے کیا جانکاری ہے سرکار نے 2014 میں ایک کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی کو یہ جمعہ سوپا گیا تھے کہ آپ 6000 دوائوں کی جو فکس ڈوز کمبینیشن ہیں ان کی جانچ کی جو اور بتائیے کی کون سی دوائیں کسی کام کی نہیں ہیں ان کا کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے ان کی کوئی بھی ایفیشیسی جو ہے وہ نہیں ہے تو کمیٹی نے اپنی جو ریپورٹ سوپیتوس ریپورٹ کو ادھار بناتے ہوئے سرکار نے قریبا وکس ایکشن 500 یہ سب دوائیں شامل ہیں حالانکہ ابھی کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق 500 اور دوائیاں ہیں جن کے اوپر کی سرکار بین لگا سکتی ہے یہ مان کر کے چلیے کہ یہ پہلا چرن تھا جن میں کی 344 دوائوں کے اوپر بین جو لگایا گیا باقی کی دوائیوں کا اگلا چرن جو ہے سرکار جلدی جاری کر سکتی ہے اور جلدی نوٹس جاری کر کے ان کے اوپر بین لگا سکتی ہے شکریہ سیمہ آپ کا انتوام جانکاریوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں شہری وکاس منتری ونکیہ نائیڈو نے کہا ہے کہ ہوم لون پر بیاس کی دریں ساتھ سے ساڑھے ساتھ پرسنٹ تک ہونی چاہیے نائیڈو کے مطابق سرکار چاہتی ہے کہ ہوم لون کی دریں کم ہو ونکیہ نائیڈو نے یہ بات ریال اسٹیٹ بل لوگ سبھا میں پیش کرنے کے بات کہی راج سبھا سے یہ بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے ونکیہ نائیڈو نے کہا کہ ریال اسٹیٹ بل پاس ہونے سے کنزیومر کنگ بنے گا موسیقی ادھر سیبی نے نائیڈو کیس سے جڑے بروکرز پر سختی کے لیے کمیٹی بنائی ہے زی میڈیا کو ملی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق یہ کمیٹی انویسٹیگیشن کموڈیٹی اور سرویلانس ونک کے ایکزیکیٹیو ڈیریکٹر کی دیکھریک میں بنائی گئی ہے سوتروں کے مطابق سیبی کی کمیٹی مکھے طور پر نائیڈو سے جڑے پانچ بروکرز کے خلاف ریپورٹ تیار کرے گی کمیٹی اس بات کی جانچ کرے گی کہ کئی نائیڈو کی پروڈکٹس کی میس سیلنگ تو نہیں ہوئی اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو کلائنٹ کورٹ کا موڈیفیکیشن کیا گیا تھا وہ جائز تھا یا نہیں نائیڈو کیس کے ڈھائی سال بعد بروکرز کی بھومکا پر سیبی نے جانچ کمیٹی بنائی ہے تو سیبی نے نائیڈو کیس جوڑے بروکرز پر سکتی کے لیے کمیٹی بنائی ہے سوطر یہ خبر دے رہے ہیں انویسٹیگیشن کموریٹی سرویلان سونگ کے ایڈی کی دیکھریک میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے نائیڈو سے جوڑے پانچ بروکرز کے خلاف یہ کمیٹی ریپورٹ تیار کرے گی سوطروں کے مطابق یہ خبر ہے کمیٹی جانچ کرے گی کہ نائیڈو کی پروڈکٹس کی میس سیلنگ تو نائی ہوئی کئی میس سیلنگ تو نائی ہوئی کلائنٹ کوڈ موڈیفیکیشن کے جائز ہونے کی جانچ بھی اس کمیٹی کے دوارہ کی جائے گی جو سوطر بتا رہے ہیں ڈھائی سال بعد بروکرز کی بھوکرز کی بھوکا پر سیبی کی یہ جانچ کمیٹی بنائی گئی ہے در انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ یعنی ایڈی ایڈی بی آئی بینک کے پورو چیئرمین یوگیش اگروال کو سمن بھیجائے کرز میں ڈوبے کنگ فیشر کو بچانے کے لیے مالیہ نے جب آئی ڈی بی آئی سے لون پاس کروایا تھا تب یوگیش اگروال ہی بینک کے چیئرمین تھے سوطروں کے مطابق کنگ فیشر ائرلائنس نے ایک اکٹوبر دوزار نو کو ساڑھے نو سو کروڑ روپے کے کارپوریٹ لون کے لیے اپلائی کیا تھا جس کے بعد انہیں نو سو کروڑ کا لون تین کشتوں میں دینے کی منظوری پچھلے سال نومبر میں ملی تھی لون اپلیکیشن اس دوران کی ایف اے کے تدکالین سی ایف او اے رگھناتھن نے سائن کیے تھے اس میں انہوں نے یوگیش اگروال کو خط لکھ کر لون جاری کرنے کا انرود کیا تھا وہی کی ایف اے کے پورو سی اف او اے رگھناتھ سے سی بی آئی پوچھتاچ کر رہی ہے اور میرے سیہو کی ترون زیادہ جانکاری کے ساتھ جل چکے ہیں ترون آئی ڈی بی آئی بینک کے پورو چیئرمین کو سمن بھیجا گیا اور خبر ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور ٹاپ آفیشل جو اس وقت تھے بینک میں ان کو بھی سمن کیا گیا ہے اے ڈی کی طرف سے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے بلکل میں سی بی آئی کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا سی بی آئی ابھی اس سمیں کنفیشر کے جو پورو سی اف او ہیں اے رگھناتھ سے اور یو بی گروپ کے جو پورو سی اف او ہیں روی ان دونوں کی پشھلے دو گھنٹے سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور جو ہماری سورسیز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سی بی آئی وہ یہ جانا چاہتی ہے کہ جو لون آئی ڈی بی آئی بینک سے ساڑھے نو سو نائن ہندے کروٹز کا لیا تھا کیا اس کا پروپر ایٹلائزیشن ہوا تھا یا نہیں اور جو دوسری جو ایمپورٹنٹ بات یہاں پہ سی بی آئی جو جانچ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کیا کوئی پولٹیکل پریشر تھا بینک اوفیشلز کے اوپر کی اس لون کو سنکشن کیا جائے کیونکہ آئی ڈی بی آئی نے جو یہ لون سنکشن کیا ہے وہ اس سمیقی ہے جب کنگ فیشل ایک پریکل سے بند ہونے کی کگار پہ تھا اور جو تیسری چیز جس پہ درون درون آپ رہی ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اس بیت جو خبر آپ دے رہے ہیں ایک اور اس میں اپڈیٹ درشکوں کو بتا دیں سی بی آئی کنگ فیشل کے پورو سی اف او سے پوچھتاج کر رہی ہے اے رگنات دو گھنٹے سے ان سے پوچھتاج جا رہی ہے اس سے پہلے بھی ان سے پوچھتاج ہوئی ہے اور ایڈی کی پوچھتاج میں بھی یہ رگنات نے ویجائے مالیا پر ٹھیک رہا پھوڑا تھا اور جیسا کہ ترون میرے سیوگی مومبئی سے اس وقت میرے ساتھ جڑوے ہیں ساپ بتا رہے ہیں کہ دو گھنٹے سے سی بی آئی کی پوچھتاج جا رہی ہے آئی ڈی بی آئی بینک کے لون کا ماملہ ہے اور یہ لون لینے کے لیے جو اپلیکیشن دی گئی تھی اس میں رگنات نے سائنگ کیا تھا جن کو سمن بھی کیا گیا ایڈی کی طرف سے ترون کیا یہاں پر آپ کے پاس جانکاری ہے کہ اس پوچھتاج میں کیا کچھ کہا یہ رگنات نے کیونکہ اس سے پہلے جب پوچھتاج ہوئی تھی دونوں نے سیدھے سیدھے ویجائے مالیا پر ٹھیک رہا پھوڑا تھا سارا بلکل میں آپ کو بتایا چاہوں کہ آپ دو cases کو involve نہ کیجئے ایک طرف enforcement director کا case چل رہا ہے دوسرے طرف CBA کا case چل رہا ہے CBI نے یہ پہلی پوچھتا اچھے رگناتن اور روی جو UB group کے CFO ہیں CBI نے ان کو پہلی بار یہاں پہ interrogation کے لیے بلایا ہے لیکن جو جس basis پہ یہ case چل رہا ہے یا جس جو جانکہ رہا ہے وہ یہ ہے کی کیا ایڈی بی آئی بینک سے جو لون لیا اس کا kickback کہیں cash transfer تو نہیں ہوا ہے یا جو bank official تو نہیں دیا گیا ہے تو اس پہ CBI یہاں پہ جانت کر رہی ہے ساتھ ہی جو foreign assets ہیں ویجی امالیہ کے اس کے خلاف کے LR یہاں پہ جاری ہو گیا ہے LR جاری ہونے کا سیڑھا سا مطلب ہے کہ جو foreign assets بہت شکریہ ترون آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں King Fisher Airlines کے کرمشاریوں نے شرم منترالے کو open لیٹر لکھا اس لیٹر میں کرمشاریوں نے اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے King Fisher سے بقایا بھکتان کرنے کی مانگ کی ہے کرمشاریوں کا کہنا ہے کہ اکٹوبر 2012 میں King Fisher Airlines کے بند ہونے کے بعد کرمشاریوں کو نہ تو سیلری ملی اور نہ ہی کسی طرح کا آلاؤنس ملا سیلری نہیں مل پانے کی وجہ سے کئی کرمشاریوں نے اسطیفہ بھی دیا کرمشاریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی سمسیہ کو لے سیویل ایوییشن ڈی جی سی اے اور شرم منترالے کے ادھیکاریوں سے بھی ملاقات کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا کرمشاریوں کے مطابق سیلری نہیں ملنے کی وزہ سمیر کف ایویشن ایویشن لیٹر لکھا شرم منترالے کو ایویشن بھی 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 ملکل گورن سب سے بڑی حرانی کی بات یہ کہ سال 2012 میں جب کنگ فیشر ایرلائنز بند ہوئی اس کے بات اس طریقے کے کئی ایوپن لیٹر تکالین سرکار کو یعنی ایوپی گورنمنٹ میں تب جو پردان منتری تھے یا پھر جو لیبر منسٹر تھے ان کو بھی لکھا گیا تھا اور موجودہ سرکار کو بھی ایس تکالین بہت بہت شکریہ سمیر آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں کمزور ودیشی سنکیتوں کے چلتے بھارتی بازاروں پر دباؤ دیکھنے کو ملا اور نیفٹی نے پچھتر سو کا استر توڑ دیا آج کے کاروبار میں سینسیکس دو سو تیرپن اور نیفٹی اٹھتر انگ کی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے آج کے کاروبار میں قریب سبھی سیکٹرز پر دباؤ رہا حالانکہ لیوپن کے خلاف یو ایس ایف ڈی اے کی نو آپتیوں کی وجہ سے فارما شیئر آئی سی او میں پہنچ گئے سات پرسنٹ تک فارما شیئر گرے اور جانکاروں کا کیا کہنا سناتے ہیں آپ کو تو ابھی جو ہم آؤٹلوک کلائنٹوں سے شیئر کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اگر سو پوائنٹ کا بھی گراوٹ آتا ہے تو آپ اس میں انٹر کیجئے کیونکہ ہمیں ڈاؤن سائیڈ لیمیٹیڈ لگ رہا ہے اگر میں یہاں سے پوزیشنل سیریز بائی سیریز ٹریڈ بھی دیکھوں تو مجھے شاید اب سیونٹی ٹو کے نیچے بازار نہیں لگتا مجھے لگتا ہے بیس اوپر کی طرف شیفٹ ہو چکا ہے تو وہ ہی ہم اپنے ٹریڈرز انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ رسک تھوڑا کم ہے ڈاؤن سائیڈ پر اگر تھوڑا سا بھی کریکشن آتا ہے تو آپ انٹر کیجئے اور میرے سیوگی رجت میرے ساتھ ہیں رجت بازار میں بڑت کے ساتھ شروعات ہوئی لیکن انٹ میں آتے آتے اچھا خاصا ڈینٹ پڑا نیفٹی پر کیا کاران رہا آج کے دن میں اب اگلے دو دن دو میں بہت اہم رہیں گے فیڈ کی پولیسی بیٹھے کہ اس کا آؤٹکم ہوگا وہ کہنا کہ ایمپیٹ ڈالے گا ورلڈ مارکٹ پر لیکن ٹریڈرز نے منافع وصولی کرنا ٹھیک سمجھا اور لگاتار دو ٹریڈنگ سیشنز ایسے ہی ہیں اوپری سوروں پر کھولتا ہے اس کے بعد لگاتار دباف دیکھنے کو بلتا ہے اور آپ پچھتر سور کے لیول کے کمپلیٹی لیچ ایک کنونسنگ دی یہاں پر ٹریڈرز نیگٹیف تھے آج مارکٹ پر لیوپین ایش ڈی ایف سی ڈاکٹر ریڈیز اور آئی ٹی سی یہ کچھ اسے سٹاکس تھے جہاں پر آج سب سا دباف دیکھنے کو بلا اور نیفٹی پر سب سا دو ٹو ٹی لیکن بینک اوپوردہ ایس بی آئی پین بھی انٹرسلنگ لی آج پی ایسی یو بینکنگ سٹاکس پر پوزیشنز بڑھ رہی تھی تیزی کی وہاں پر خریداری تھی اور ساتھ ساتھ شگر شیئرز بہت سٹرونگ لی خریداری ہے ریٹرنز پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ میں ملے ایک ایک دن میں آج آؤٹ شگر ساتھ 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 سکتی شگر اپر گانجز اور ساتھ ساتھ دھامپور شگر جیسے سٹاکس پر کبھائی زوردار ہوئی ٹریڈرز کی بائیس پوزیٹیو لگاتار اس ہفتے شگر کاؤنٹرز پر دیکھا ہم نے گراؤٹ لیوپن کمپلیٹلی ڈیمیج تھا اس پیس میں آج کوئی بھی فارما سٹاک اٹھاتے وہاں پر آج گراؤٹ تھی لیوپن ڈاکٹر ریڈیز مارکسنز فارما ان سٹاکس پر آج بہت زیادہ گراؤٹ دیکھنے کو ملے تھی گوڈج کنزیومرز بجاج کا ایٹی سے ایچویل کل کی تیزی کے بعد آج پروفیٹ بگنگ ایف ایم سی جی میں تھی اور کچھ میڈ کیاپ سپیس سے کاؤنٹرز جہاں پر آج ٹریڈرز نے پوزیٹیو بائیس کلار ٹریڈنگ کی رہا اس میں ورل پول ساسکین وادی لاز اور وینکیز شامل تھا بہت کاؤنٹر سپیسیفک اپروچ رکی ٹریڈرز نے آج اور جیسے میں نے بتایا فیڈ کی پولیسی بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں بہت امپورٹن ہیں مارکٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کا رجت ان تمام جانکاریوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں آٹو ایکسپو میں شوکیز کیے گئے سوزوکی کے ایکسیز ون ٹو فائیو سکوٹر کو آج لانچ کر دیا گیا ہے اس کی خیمت ترپن ہزار آٹھ سو ستاسی روپے ہے سوزوکی کا دعویٰ ہے کہ یہ سکوٹر ایک لیٹر پیٹرول میں چو سٹھ کلومیٹر کا مائلز دے گا ایکسیز ون ٹو فائیو کا مقابلہ ہونڈا کی ایکٹیوہ ون ٹو فائیو سے ہوگا سوزوکی ایکسیز کروی اور ریٹرو تھیم سٹائل کا سکوٹر ہے پیاجیو ویسپا اور یمہا فیسینو بھی اس سٹائل کے سکوٹر ہیں سوزوکی ایکسیز کا ہیڈ لائم کروم ٹریٹیڈ ہے جس میں 3D لوگو لگا ہے سکوٹر کا سائٹ پینل بھی ریوائز ہے اور ریفریش لوک میں نظر آرہا ہے سوزوکی ایکسیز میں 21 لٹر کا فیول تینک ہے جو سیٹ کے نیچے ہیں منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار NCP نیتا چھگن بھجبل کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا آج بھجبل کی گرفتاری کے ویروت میں مہراشتر ویدھان صبح میں ہنگامہ ہوا مہراشتر ویدھان صبح میں کانگریس NCP کے ویدھائی کو نے زوردار ہنگامہ کیا آروپ لگایا کہ بھجبل کو راجنیتک سازش کے تحت پھسایا جا رہا ہے ہنگامے کی وجہ سے صدن کی کاروائی کچھ دیر کے لیے بھجبل کی گرفتاری کے ویروت میں ناسک کا ییولا اور ناند گاؤں بازار آج بند رہے NCP ادھاک شرط پوار نے آروپ لگایا کہ بھجبل کو راجنیتک کارنوں سے نشانہ بنایا گیا BJP نے کہا کہ بھجبل نے اپنے پت کا دروپیو کیا بھجبل نے جس پرکار سے گھوٹا لے کیا اب سامنے آ رہے ہیں یہ سب پیسے اپنے پریوار کے مسیس بھجبل سمیر بھجبل پنکج بھجبل پنکج بھجبل کی پتنی سمیر بھجبل کی پتنی ان کمپنیوں میں لانا چھگن بھجبل کو کل پریوٹن ندیش آلہ نے دس گھنٹوں کی پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا تھا ایڈی نے دلی میں مہاراشتر صدن کے نرمار اور کلینہ میں زمین پر آویت قبضے کے ماملے میں بھجبل کے خلاف دو ایف آئی آر درچ کی ہیں چھگن بھجبل کے بھتیجے اور پور سانسط سمیر بھجبل کو پچھلے مہنے گرفتار کیا گیا تھا چھگن بھجبل کے بیٹے اور ویدھائیت پنکج بھجبل سے بھی ایڈی نے پچھلے مہنے پوچھتاچ کی تھی مدر ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے سوپر ٹین مقابلے آج سے شروع ہو رہے ہیں پہلا مقابلہ ٹیم انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ ہوگا ٹیم انڈیا کے جیت کے لیے پوری دیش میں دعاوں کا دور شروع ہو گیا ہے کانپور میں لوگوں نے آرتی کی گورکپور میں جیت کے لیے ہون کیا گیا ورلڈ ٹی ٹوینٹی کی سب سے مضبوط دعویدار ٹیم انڈیا کا سامنا ایشیا کپ جیت کر ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں ابھیان کی شروعات کرنے جا رہا ہی ٹیم انڈیا کے حوصلے بلاند ہیں بھارت نیوزیلینڈ کے بیچ ہونے والے میچ کے لیے گوگل نے بھی آج خاص ڈوڈل تیار کیا ہے اب تک ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کھیلے گئے سبھی چار مقابلوں میں نیوزیلینڈ نے ٹیم انڈیا کو ہرایا ہے دوہزار سولہ میں ٹیم انڈیا نے گیارہ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں دس میں جیت حاصل کی ہے نیوزیلینڈ نے اس سال کھیلے گئے پانچ میں سے چار ٹی ٹوینٹی میں جیتے ہیں